جنت کا بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ حسین و جمیل ہو چکے ہوں گے جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے اللہ پاک کی قسم تم تو ہمارے پیچھے بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو اور یہ جنتی لوگ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے رب کی قسم تم بھی ہمارے پیچھے بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو بازار کہنے کی وجہ جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اگٹھے ہوں گے اس لیے اسی بازار فرمایا گیا ہے جنت میں جمعہ کا مطلب جمعہ سے مراد پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتہ بر کی مقدار مراد ہے جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ ہفتہ ہے نہ مہینہ بغیرہ جنت میں علماء اکرام کی شان شارحین اکرام نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء اکرام ہی پہچانیں گے اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا جنتی لوگ علماء اکرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا جو چاہو مانگو یہ لوگ علماء اکرام سے پوچھ کر مانگے گے اس سے علماء اکرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء اکرام کی ضرورت ہوگی جنتی بازار میں کیا ہوگا حکیم الامت مفتی احمد یارخان نے عینی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب شہ و غدا مسلمان جامعہ مسجد میں جمعہ ہو جاتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایسے ہی جنت میں تمام ادنہ و عالی جنتی اس بازار میں ہفتہ میں ایک بار جمعہ ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے دیدار الہی کے لیے خاص مقام ترمیزی شریف کی روایت میں ہے کہ رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا جن سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں رب زوجلال کا دیدار ہوا کرے گا تقشیم و عطا کا بازار جنتی اپنے پروردگار کی دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اس سے گیرا ہوا ہوگا اور وہاں نعمتوں کے ڈیر لگے ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے الغرس یہ بازار خرید و فروحت والا نہیں بلکہ تقشیم و عطا کا بازار ہوگا جنتیوں کو کچھ نعمتیں گروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں تاں کہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گر نہ جائیں فرشتے سامان پہچانیں گے روایات میں آتا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لئے اٹھا کر لائیں گے جو شخص جس نعمت کی روغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دے دیں گے بلکہ گر تک پہنچائیں گے جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے الگ ہوئے تھے تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب زلجلال کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بادار میں صرف مرد جائے کریں گے عورتیں اپنے گروں میں رہا کریں گے تانکہ عورتوں مردوں کا خلط ملت نہ ہو پردہ وہاں بھی ہوگا مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو مردوں کو بادار میں بلا کر دیا جائے گا شمالی ہوا کہنے کی وجہ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف مو کر کے کھرے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا لیکن اہلِ عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اسے مونسون کہتے ہیں یہ بارش لاتی ہے اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا